الحمدللہ رب العالمين وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بندوں کے لئے اے کیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ اصول بنایا اور یہ فضل عطا فرمایا کہ بہت سارے عامال ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں گناہ کرتے ہیں ہم لوگ گناہگار ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں تو آج وہ چند عامال ہم حدیثیں پیش کریں ہیں ان عامال کے متعلق جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک وضاحت بہلے ہی کر دیں کہ علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو آتا ہے احادیث میں یہ گناہ معاف ہوتے ہیں تو ان سے مراد صغیرہ گناہ ہے صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں اور جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں بڑے بڑے زینہ ہے چوری ہے حرام ہے یا بندوں کے حقوق دبانا ہے وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں وہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اس سے معاف ہوتے ہیں اور توبہ کہتے ہیں اس گناہ سے باز آ جانے کو وہ گناہ چھوڑ دینے کو اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پکہ ارادہ کر لینے کو کہتے ہیں اور اس پر شرمندگی ہونے کو کہتے ہیں تو بڑے گناہ تو توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں علماء کرام نے فرمایا اور جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سارے احمال سے معاف ہوتے رہتے ہیں تو آج چند احادیث اسی کے متعلق ہے کہ جن سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ جو قید آئی ہے یہ یہ قرآن و حدیث سے یہ علماء نے یہ سمجھئے قرآن میں ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے ہم منع کر رہے ہیں تو چھوٹے گناہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے تمہارے عمال کے ذریعے سے اور تمہیں پھر اچھے مقام میں داخل کریں گے اور حدیثوں میں بھی آیا ہے یہ چیزیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں بندہ جب تک کبیرہ گناہ نہ کریں تو کبیرہ گناہ سے تو مومن کو بچنا ہی چاہیے اور اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو توبہ کر لینا چاہیے باقی چھوٹے گناہ وہ ہمارے معاف ہوتے رہتے ہیں نمبر ایک حدیث عن ابی حریدت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے جذبے سے اللہ کے رکم پر عمل کرنے کے ارادے سے اور اللہ کے یہاں ثواب کی امید اور لالچ میں تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائے گی اور جو لیلت القدر کی رات میں عبادت کرے گا ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی امید میں اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائے گی دوسری حدیث اذا قال احدكم فی الصلاة آمین والملائکة فی السماء آمین فوافق احداؤمال اخراؤ فر له ما تقدم من ذنبی کہ جب امام ولد طالین پڑھے تو تم بھی آمین کرو جب امام ولد طالین پڑھے تو تم آمین کرو نماز میں کیونکہ تم زمین میں آمین کہو گے فرشتہ آسمان میں آمین کہیں گے تو یہ آمین جو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہمارے ملے گی تو اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں جو بھی آمین کہے گا پھر اس میں احناب کے یہاں تھیرے آمین کہنا ہے اور باقی علماء کے یہاں زور سے آمین کہنا ہے بہرحال آمین کہنے سے حدیث میں آیا ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں امام جو ولد طالین پڑھے تو تم آمین کہو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور جب تم آمین کہو گے اور فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین جائے گی تو اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے حدیث میں آتا ہے چاہے زور سے کہو جس کا مسئلہ زور سے ہے اور جن لوگوں کا مسئلہ دھیرے کہنے کا ہے وہ دھیرے سے کہیں اس میں لڑائی چھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے دونوں علماء کرام کے مسئلہ ہیں حدیث میں تو آمین کہنے پر دھیرے اور زور سے کی قید نہیں آئی دیسری حدیث اِنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّى فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْخُو فِيهِمَا غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَا مِنْ ذَمْبِ قواہو ابو داود عن زید بن خالد الجوہنی زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ابو داود شریف میں فرمایا جس نے وضو کیا اچھی طرح سے عداب کی ریایت کرتے ہوئے اور مسواق وغیرہ کا اہجمام کرتے ہوئے خلال داڑیوں کا انگلی کا داڑی کا اچھی طرح سے وضو کیا پھر دو رکعات نماز پڑھ لیں وضو کر کے اور اس میں غافل نہ ہو دھیان لگائے نماز میں تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تحیت الوضو پر اس کو معمول کر سکتے ہیں کبھی بھی وضو کریں دن رات میں تو دو رکعات نماز ادا کر لیں گی تو اچھی طرح سے وضو کیا اور دو رکعات نماز پڑھی تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد پانچمی حدیث سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے مَن قَالَ حِنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنُ وَأَنَا أَشْهَدُ وَأَنَا أَشْهَدُ وَنَّا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَلَا شَرِيْكَ لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّنُ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا جس نے موزن کی آواز سنی موزن پکار رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور موزن شہادت دے رہا اشْهَدُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَأَشْهَدُ وَأَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ تو وہ یہ پڑھے موزن کی آواز جب سنے وَأَنَا أَشْهَدُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَأَنَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ میں بھی گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں اللہ سے خوش ہو گیا اس کو اپنا رب مان کر اور بھی محمد رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنا رسول پسند کر لیا اور کیونکہ نقش قدم پر جلنے کا فیصلہ کر لیا دل کے ساتھ اور اسلام کو اپنے لئے دین قبول کر لیا میں نے تو یہ جو یہ پڑھے اور دل دل کی گہرائی سے اس کے مطلب کو سمجھے غفرَ لَهُمَا تَقَدَّمَا مِنْ زَمْبِ تو فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائے اس کے بعد کی حدیث فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ربایت ہے اور دوسرے صحابہ سے بھی غالبا فرمایا لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرَ اللَّهُ بِهِ مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَایَةِ وَيَزِيدُ بِهِ الْحَسَنَاتِ وَيُكَفِّرُ بِهِ الْظُنُوبِ قَالُوا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَا إِسْبَاعُ الْحُضُوِعِ عَلَى الْمَكْرُوحَاتِ وَقَسْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَالِكُمْ الرَّبَارِ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جن سے اللہ خطاؤں کو مٹائے نیکیوں کو بڑھائے اور گناہوں کو معق فرمائے صحابہ نے پوچھا ضرور بتائی اللہ کے رسول تو فرمایا ناپسندیدگی کے باوجود دل نہیں چاہ رہا ہے پریشانی ہو رہی ہے پھر بھی اچھی طرح سے وضو کرنا جیسے ٹھنڈک ہے سو کرتے ہوتے ہیں موٹ خراب ہے پھر بھی اچھی طریقے سے وضو کرنا دل کے نا چاہنے کے باوجود اچھے طریقے سے وضو کرنا اور دوسری بات ہے مسجد کی طرح کوئی قدم رکھنا مسجد کے لئے جو قدم اٹھاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا اب یہ اثر پڑی آپ نے اب ایسے نہ ہو جائیے دکان میں جا کر یا مکان میں جا کر کہ پتہ ہی نہ چلے بلکہ دل اٹھکا رہے کہ مغرب پڑنا ہے مغرب پڑنا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ اعمال ہیں یہ ہیں گناہ حکم مٹانے والے اور میکی ہوت اور فرمایا یہ سرحق کے جہاد کیا جیسا یہ سواب رکھتے ہیں فَذَالِكُمُ الْرِبَادِ فَذَالِكُمُ یہ انسان اپنے دین کی سرحق کو محفوظ رکھ رائے ان کے ذریعے سے اس کے بعد کی حدیث اَنَبِي قَتَادَةَ رضی اللہ عنہ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَيَامُ يَوْمِ عَرَفَتَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّذِي قَبْلَهُ ابو قَتَادَةَ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا روزہ عرفہ عرفہ کہتے ہیں نوز الہجہ وہ بقرائی سے ایک دن پہلے والے دن عرفہ کہتے ہیں بقرائی سے ایک دن پہلے جو ہدا ہے اس کو عرفہ کہتے ہیں عرفہ کا روزہ مجھے اللہ سے توقع ہے کہ وہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ کا قفرہ ہو جائے ہم نے ابھی وضاحت کر دی ہے گناہوں سے مراد چھوٹے گناہ ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ تو ان کا قفرہ ہو جائے گا اور عاشورہ کا روزہ عاشورہ سے دس محرم محرم کی دس تاریخ کا روزہ اور وہ حضرت حسین کے شہید ہونے سے متعلق نہیں ہے وہ روزہ کہ اسی ہی رکھتے ہیں وہ پہلے سے اللہ کے رسول نے رکم دی آئے جب حضرت حسین شہید نہیں ہوئے تھے جب تو عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ سے توقع ہے کہ وہ ایک سال پہلے کے گناہوں کا قفرہ ہو جائے گا فرمایا ہر نماز اس کے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتی ہر نماز آپ جو فرض نماز پڑھتے ہیں عدا کرتے ہیں تو اس کے پہلے والے صغیرہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ وہ وہ ختم کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق حطا کرنا عمل کی توفیق حطا کرنا اللہ علیہ صل اللہ علیہ حبید وعید وعید صلتا